جب حضرت عمر کی خلافت آئی اور احکام میں تدوین ہونے لگی اور مسائل دین میں زیادتہ پیش آنے لگا تو حضرت عمر ایک رات کو رمضان میں باہر نکلے لوگ کھڑے ہیں ٹکڑے ٹکڑے مختلف ایک آدمی اپنی نماز طرح بھی پڑھ رہا ہے دوسرا دوسرے چند آدمیوں کے ساتھ فَقَالَ عُمَرْ اِنِّ اَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَا اُولَائِ الْاقَارِ وَاحِد میں چاہتا ہوں کہ ایک تاری کے اقتدام میں بیس رکعہ ترابی پڑھی جائے لَقَانَ عَمْ سَلَا یہ اسلام کے زیادہ قریب ہوگا سُمَّ عَزَمَا پِر آپ نے اس نیت کو عملی جامعہ پہنایا فَجَمَعَهُمَا لَا عُبَيِّ ابنِ تَعْب حضرت عُبَيِّ کے پیچھے ایک کٹھے کیا سُمَّ خَرَتْ تَمَعُوا لَيْلَةً اُخْرَا پھر ایک اور رات میں باہران وَانَّاسُ اُسَلُّونَ بِسَلَا تِقَارِهِمْ سب لوگ ایک کاری کے پیچھے ترابی پڑھ رہے تھے قَالَ عُمَرْ نَعْمَ الْبِدَا تُحَاذِهِ کیا خوبصورت شکل ہے اگو نہیں ہے لیکن اس کی اصل پہلے سے موجود ہے وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْحَا اور وہ میں تم سوہ رہے ہو افضل ہو وہ افضل ہے لِلَّتِي تَقُرْبُونَ اس سے کس میں تم قیام کرتے ہو یوید و آخر اللیل یعنی آخری ذات میں جو عبادت کرتے ہیں وہ افضل ہیں وَقَالَ النَّاسُ يَقُومُونَ آُوَلَا اور تمام صحابہ اور تابعین اتضاء اور رات صحیح ترابی پڑھتے تھے اس حاجز اور فقیر نے اس باروں میں ارس کیا کہ اس عبارت کے اندر قلب ہو چکی ہے یہ عبارت اس طرح نہیں ہے امام بخاری کے قبر پر اللہ تعالیٰ قرون و رحمت و نور نازل فرمائے وہ بھی اس دقیقے کو سمجھ گئے روایت تو اسی طرح میں آئے جیسے مشہور ہے لیکن باب قائم کیا باب فضل من قام رمضان یہ باب نہیں لائے کہ باب فضل من نام رمضان حضرت عمر نے خود احتمام کیا حضرت عمر نے مساجد کو لکھا کہ اشاہ کی نماز کے ساتھ بیس رکع ترابی تین وطر پڑھو حضرت عمر نے عبید نقاب اور حضرت تمیم کو مختلف اوقات میں امامت کے لیے ترابی کے لیے چنا فتح علمگیری فصلن سی قیام رمضان کے مطابق عمر خود فرص پڑھا لیتے تھے پھر قاری صاحبات آجاؤں کی ترابی پڑھا لیتے تھے اور آخیر میں تین وطر عمر خود پڑھاتے تھے حضرت عمر نے جیسے سارے عالم کو دیکھا کہ ہر مسجد میں ترابی کی دھوم مچی ہوئے تو فرمایا اللہ عمر کی قبر پر کو روشن کریں جیسے ہماری مسجدوں کو روشنی بخشی تمام فضائل تمام مناقب تمام محدثین فقہ فصلن فی قیام رمضان ترابی لارہے ہیں اس وقت سے لے کہ آج تک پورے عالم میں حد تل حرمین الشریف ہیں بیس رکع ترابی کل عالم میں معمول ہیں تو یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل مفضول ہے اور افضل وہ لوگیں جو ابھی سو رہے ہیں اور بعد میں اٹھیں گے اور پتہ نہیں وہ بیس رکعات پورا کر بھی سکیں گے مال وطر یا نہیں اس لئے حضرت عمر نے کہتا وَالَّتِي تَقُومُونَ فِيهِ خیرٌ مِنَلَّتِي تَنَامُونَانْهَا لیکن روایت کے اندر قلب ہو چکا ہے اس قلب کو مجھ سے پہلے سینکڑا علماء جان چکے ہیں ایک تو پوری امت مسلمہ کا تعامل دلیل ہے دوسرا اسلامی روایات کی شان و سوقت دلیل ہے اسلام میں صلاة و خیروں میں نماز تو ہے لیکن نماز کبھی بھی نماز سے افضل نہیں تیسری بات ہے کہ من قام رمضانا تو رمضان شریف کی ترامی پر اس کا اطلاق ہوا ہے محدثین فقہ متخفقے کی قیام رمضان سے مراد صلاة الترامی و نور لیزا مراقی الفلا تہ تاوی حلبی قدیر حید آیا فت القدیر انایا بنایا تمام کے تمام محتبر فتاوہ چاروں مذہب کے سن متفقے کے بیس رکعہ ترامی مال گتر ہے تو ایسے صورت میں بظاہری یہ بہت مستبع ہے کہ عمرت عمر نے اس عمل کو جو خود جاری کیا کیونکہ پہلے سے سنت گاہ بگاہ موجود تھی آپ نے اس کو دوام بخشا اور یہ آپ کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آپ نے ان کو توضیح و تفریق سے مخفوص فرمایا اس لئے عمر نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ جو لوگ سو رہے ہیں بعض میں اٹھیں گے اور پڑھیں گے وہ بہتر ہے بلکہ آپ نے کہا یہ جو اب کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جن سے اسلام کا بول بالا ہے عصیت رفتہ قائم ہے مسجد منظر و تمام مسلمان شریک ہو رہے ہیں قرآن کریم کے ختمات جاری ساری ہے مسجد آباد و سو سبز ہے یہ بہتر ہے اس سے جس میں لوگ سو رہے ہیں